ہائی می ڈیئر سٹورنٹ ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ٹاپک گلینڈ تو گلینڈ ہوتے کیا ہیں گلینڈ بیسیکلی باڈی کے آرگنز ہیں اور گلینڈ باڈی میں سپیسیفک ٹائپ آف کیمیکل سبسٹانسز پرڈیوز کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو سکریٹ بھی کرتے ہیں رائیڈ گلینڈ آر دا گلینڈ آر دا آرگنز ان دا باڈی وچ پرڈیوز سپیسیفک ٹائپ آف کیمیکل سبسٹانسز اینڈ ریلیزز اٹ تو یہ آپ کے سامنے رہا ہے گلینڈ کونسا میں آپ کے سامنے ایک ایسا گلینڈ ڈسکس کروں گا ویسے گلینڈ کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ایکزوکرائن گلینڈ ہوتے ہیں اور اینڈوکرائن گلینڈ ہوتے ہیں اوکے میں آپ کے ساتھ ایک ایسا گلینڈ ڈسکس کروں گا جس کا نام پینکریاز گلینڈ ہے اس کے دونوں فنکشنز ہیں وہ ایکزوکرائن گلینڈ بھی ہے اور اینڈوکرائن گلینڈ بھی ہے تا کہ آپ کو دونوں گلینڈ میں فرق کرنا آجائیں رائٹ تو دونوں میں ڈیفرنس بھی پیپر میں آجاتا ہے کلیر ڈیفرنس بٹوین ایکزوکرائن گلینڈ اینڈوکرائن گلینڈ تو ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والوں آپ نے کہیں نہیں جانا اسے دیان سے ذرا سنیے بڑا ہی آسان کر کے آپ کو بتاؤنا ایکزوکرائن گلینڈ ایسے گلینڈ ہیں جو کہ اپنی سیکریشنز بناتے ہیں اور نالی کے تھوڑ باہر کی طرف بھیج جاتے ہیں رائٹ تو ایکزوکرائن گلینڈ ایسے گلینڈ ہوتے ہیں جو کہ اپنی سیکریشن پروڈیوز کر کے ڈکٹ کے تھوڑ باہر کی طرف ریلیس کرتے ہیں ڈکٹ کہتے ہیں نالی کو ڈکٹ بتا دیا پینکریہ ایک ایسا گلینڈ ہے جسے ہم اردو میں کیا بولتے ہیں لب لبا رائیڈ لب تلبا ٹھیک ہے دو ورڈ یہ آ رکھنا ہے لب اللبا تو اس سے آپ کو آ رکھنے رہے پینکریہ اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں لب لبا اور یہ سٹمک کے نیچے ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو میدہ نظر آرہا ہے سٹمک کے نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پینکریہ اس گلینڈ ہے تو پینکریاز گلینڈ اگزوکرائن گلینڈ اگزوکرائن باہر کی طرف اوکے باہر کی طرف دیکھئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سکریشنز یہ یہاں سے بن رہا ہے انزائنز بنا رہے ہیں یہاں سے پینکریاتک جوس بنتا ہے اور یہ آپ کو نالی نظر آ رہی ہے یہ پینکریاتک ڈکٹ یہ والی نالی نظر آ رہی ہے یہ گرین کلر کی اسے کیا کہتے ہیں پینکریاتک ڈٹ اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ انزائمز بنیں اور یہ ریلیز کدھر ہو رہی ہے نالی کے تھوڑھ کدھر آ رہے ہیں یہ سمال انٹرسٹین میں دیکھیں آپ نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا ہے در ماؤت سے کدھر آتا ہے سٹمک کے اندر سٹمک میں بھی دائجیشن ہوتی ہے فوڈ کی اور یہ سمال انٹرسٹین جسے چھوٹی آت بولتے ہیں اب یہاں سے پینکریاتک جوس آتا ہے پینکریاتک جوس میں پینکریاتک امائلیز انزائم ہوتے ہیں جو کہ ڈائجیسٹ کرتے ہیں کس کو کابو ہائیڈیرز کو کلیئے پینکریاتک لائپیز انزائم بھی ہوتا ہے جو ہم لپیٹ کھاتے ہیں نا فوڈ میں لپیٹز وہ ان کو ڈائجیسٹ کرتے ہیں اب یہاں سے یہ ایکزوکرائن فنکشنس کا کیسے ہے اس گلینڈ کا پینکریاس کا یہاں سے کیا انزائم ریز ہوئے یہ سیکریشن ہیں نا انزائم are the secretions of the pancreatic جوس یہ پینکریاتک جوس بنا اور یہ دیکھیں یہ نالی کے تھرو کدھر چلا گیا یہ باہر کی طرف into the small intestine اس لحاظ اگر دیکھا جائے تو میں نے آپ کے ساتھ نے ڈسکس کیا پینکریاس کا ایکزوکرائن فنکشن کیونکہ اس میں ایکزوکرائن فنکشن میں باہر کی طرف ایکزو کا مطلب باہر کی طرف یہاں سے سیکریشن بنی اور باہر کی طرف نالی کے تھرو ڈکٹ کے تھرو باہر کی طرف ریلیز ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا انٹسٹائن میں تو یہاں پہ آپ کا ڈائیجسٹ ہو جائے گا فوٹ تو یہ آپ کے سامنے میں نے پینکریاس کا ایکزوکرائن فنکشن ڈسکس کر دیا اب میں نے آپ کو آلڈیڈی ہی کہا تھا کہ اس کا اینڈوکرائن فنکشن ہے اینڈو کا مطلب اندر کے طرف تو آپ دیکھیں پینکریاس اینڈوکرائن گلینڈ کیسے ہے آپ دیکھیں گلینڈ کیا ہوتا ہے جو کہ سیکریشنز پرڈیوز کرے اور آپ اندر کی طرف اندر کی طرف بلڈ میں دیکھیں پینکریاس اینڈوکرائن گلینڈ اس لیے ہے فار اگزمپل پینکریاس جو گلینڈ ہے نا پینکریاس گلینڈ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سیلز ہیں یہاں پہ بیٹا سیلز ہوتے ہیں کلیر جو کہ کیا بناتے ہیں انسولین اور یہ انسولین بنائی اس نے پینکریاس نے کیا بنائی انسولین ہارمون یہ کون سا بنایا ہارمون انسولین اچھا ایک چیز جا رکھنی ہے آپ نے جو انڈوکرائن گلینڈ ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں ہارمون ان کیمیکل سبسٹانس کو کیا بولتے ہیں ہارمون ٹھیک ہے انڈوکرائن گلینڈ ایسے گلینڈ ہے جو کہ اپنی سیکریشنز کو بنائیں گے اور نالی کے ثرو نہیں باہر بھیجیں گے بلکہ ڈائریکٹلی اسے بلڈ سٹریم میں بھیجیں گے کس میں یہ بلڈ کی ندی میں سٹریم کہتے ہیں ندی کو انڈوکرائن گلینڈ اپنی سیکریشن بناتا ہے اور یہ دیکھیں ڈائریکٹلی انٹو دا بلڈ میں بھیج دیتا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں انسولین کہاں سے بنتی ہے یہ پینکریاز کے لب لبے کے بیٹا سیلز بنی اور کہاں پر ریلیز ہوگی یہ بلڈ سٹریم کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ انسولین تو ٹھیک ہی ستنا سے پینکریاز ایک اور اور ہامون بناتا ہے جس کا نام گلوکا گانا ہے وہ بھی دیکھیں اندر سے ڈائریکٹلی کدھر ریلیز کرتا ہے بلڈ کے اندر تو اسے پتا چلا ہمیں پینکریاز ایکزوکرائن گلینڈ بھی ہے اور انڈوکرائن گلینڈ بھی ہے تو ابھی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں اسے ڈیٹیل میں تھوڑا سا اس میں ہم ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے گلینڈ دیکھ لیتے ہیں گلینڈ کیا ہوتے ہیں گلینڈ are the organs in the body that produces and secrete specific type of chemical substances میرے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ گلینڈ دو ٹائپس کی ہوتے ہیں نمبر وان ایکزوکرائن گلینڈ اور نمبر ٹو انڈوکرائن گلینڈ تو انڈوکرائن گلینڈ ڈکٹ لیس ہوتے ہیں یعنی اس میں ڈکٹ نہیں ہوتی نالی نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈائریکلی اپنی سیکریشنز کی دل سیکریشنز جو بناتے ہیں اپنی انڈوکرائن گلینڈ جو اپنی سیکریشنز بناتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں ہارمون وہ ڈائریکلی بلڈ میں بھی دیتے ہیں اس لیے ڈکٹ لیس گلینڈز ہوتے ہیں یہ تو اگر میں اس کا ڈفرنس بتاؤں تو نمبر وان جو ڈفرنس آئے گا یہ کون سے ہوتے ہیں these گلینڈز they have ڈکٹ اگر میں اس کی بات کروں تو ادھر کیا آئے گا they are یہ کیا ہے ڈکٹ لیس ڈکٹ لیس ڈکٹ ڈکٹ اوکے اب سیکنڈ ڈفرنس دیکھتے ہیں تو اب یہ ادھر سے جو سیکریشنز ریلیز ہوتی ہیں جیسے کہ دیکھیں ہمارا پسینہ یہ باہر کی طرف آ رہا ہے سکین میں ایک گلینڈ ہے باڈی کا سب سے بڑا گلینڈ کون سے سیکریشنز کے حوالے سے اگزوکرائن گلینڈ دیکھیں تو وہ کون سا ہے باڈی کا سب سے بڑا اگزوکرائن گلینڈ کون سا ہے سکین کیونکہ دیکھیں پوری سکین سے پسینہ باہر آ سکتا ہے یہ سیکریشنز آ سکتی ہیں اوکے تو یہاں سے کیا ریلیز ہو سکتا ہے باڈی اگزوکرائن گلینڈ سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے ہی پینکریاتک جوس میں کیا ریلیز ہوتا تھا ایک تو ہو گیا انزائن اور اس کے بعد جے کھہماری تھوک میں آتا ہے سلائیوہ سلائیوری گلینڈ یہ تھوک آ رہا ہے نا یہ سلائیوری گلینڈ کے پیرز ہوتے ہیں تھری ٹائپس کے پیرز ہوتے ہیں وہ کیا ریلیز کرتے ہیں سلائیوہ بھی آ سکتا ہے اور سکین سے کیا آ سکتا ہے پسینہ سویٹ کیا آ سکتا ہے سویٹ لیکن اب جو سیکریشنز ریلیز ہوں گی انڈوکرائن گلینڈ سے وہ کونسی ہوں گی وہ کونسی ہوں گی ہارمونز ان کیمیکلز کو کیا گئیں گے جو کہ ریلیز ہوتے ہیں انڈوکرائن گلینڈ سے ڈیرڈ آرکالبہ ہارمونز جو ایکزوکرائن گلینڈ سے ریلیز ہوتے ہیں سکریشن اور باہر کی طرف آتی ہیں رائل انہیں کیا بولتے ہیں انزائیمز بھی آ سکتے ہیں سلائیوہ تھوک جو ہوتا ہے باہر کی طرف آتا ہے نا دیکھیں گلینڈ سے باندھا ہے کلیر اور سویٹ بھی پسین نہ بھی اور اگر میں تھرڈ ڈیفرنس بتاؤں وہ کیا ہے ناٹ ریلیز انٹو دا بلڈ ناٹ ریلیز انٹو بلڈ یعنی یہ بلڈ میں ریلیز نہیں ہوتے اور اس کا ڈیفرنس کیا آجیا اسے ساپس انڈوکرائن گلینڈ ڈیریکٹلی ریلیز انٹو بلڈ ڈیریکٹلی ریلیز انٹو بلڈ سٹریم بلڈ سٹریم اگر میں اس کی اگزامپل دوں اگزوکرائن گلینڈ کی اگزامپل کیا ہوگی سکین سکین کیا آپ پر ڈیوز کرتی ہے پسینہ باہر کی طرف آتا ہے پسینہ سویٹس سکین ہو گئی سلائیوری گلینڈ ہو گئے سلائیوری گلینڈ پینکریاز بھی آ گیا اچھا پینکریاز اگزوکرائن بھی ہے اور انڈوکرائن بھی ہے پینکریاز گلینڈ آ گیا اور اگر میں یہاں پہ اگزامپل دوں اس کی تو وہ کونسا آ گیا پینکریاز آ گیا کیونکہ یہ پینکریاز اگزوکرائن بھی ہے اور انڈوکرائن بھی ہے پینکریاز آگیا پیچویٹری گلینڈ آگیا پیچویٹری گلینڈ کی طرح ہوتا ہے ہائپو تھیلمس کے نیچے ہائپو تھیلمس پارٹ آف دا برین ہائپو تھیلمس is the part آف دا برین یاد رکھیے گا پیچویٹری گلینڈ اچھا اب میں یہ جتنے بھی گلینڈ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر چکا ہوں ان سب کو میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ بہت جلد اگر تو آپ بہت زیادہ لائکس دیں گے بہت زیادہ دیکھیں گے شیئر کریں گے میری ویڈیوز کو میں تو ٹھیک اس طرح سے آپ کے کونسپ میں نے ایک ذمہ داری اٹھا لیا آپ کے کونسپ ٹھیک کر رہے گی تو جتنا آپ پھیلائیں گے اتنا کیا ہوگا جتنا آپ پڑھیں گے اس حساب سے جتنا آپ لائکس دیں گے میں اتنی تیزی سے مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر میں آپ کے لئے تیزی سے ویڈیو بناتا چلے جاؤں گا تو اگر تو آپ کو یہ ویڈیو میری پساندہ ہے تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ میکسیمم سٹوڈنٹ کا ہماری جنریشن کا نیکس جنریشن کا فائدہ ہو سکے تو سٹے بلاس تھانکیو ویری مچ